السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت میں جنتی کحور اور جنتی بیوی سے قربت اور تعلق کے زمین میں ایک درس میں نے آپ کو کل دیا تھا اسی سلسلے میں کچھ اور تفصیلات آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے بدعو الخلق میں آتی ہے کہ مومن کے لیے جنت میں خولدار یعنی خولو لولو کا ایک خیمہ ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی طولوہ ستون میلا اس میں مومن کی گھر والیاں ہوگی یہ ان کے پاس جاتا ہوگا یہ گھر والیاں اس حالت میں ایک دوسرے کن نہیں دیکھتی ہوں گی لَا يَا بَعْضُهُمْ بَعْضُنْ یعنی کہ وہ اتنا بڑا خیمہ ہوگا کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں دیکھا نہیں جا سکتا ہوگا ساٹھ میل لمبا جو ہوگا لیکن مومن ہر ایک کے پاس جا سکے گا اسی طرح حضرت لقید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جنت میں کس کس نعمت سے لطف اندوز ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاف شفاف شہد کی نہروں سے اور شراب کی ایسی نہروں کے پیالوں سے جن میں نہ تو نشا ہوگا نہ ندامت ہوگی اور ایسے پانی سے جو کبھی خراب نہ ہوگا اور ایسے میووں سے تمہارے خدا کی قسم جن کو تم جانتے ہو جبکہ وہ ان میووں سے بہت بہتر ہوں گے اور پاک صاف بیویوں سے میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے لئے جنت میں اس قابل بیویاں ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک مردوں کے لئے نیک عورتیں ہوں گی اور وہ ان بیویوں سے اسی طرح سے لطف اندوز ہوں گے جس طرح سے تم دنیا میں لطف اندوز ہوتے ہو تو جنت میں تو برائی کا شائعبہ تک نہیں ہے تو جانے والا جنتی بھی نیک کار اس کو ملنے والی بیوی بھی نیک کار اسی طرح وہاں پر محبت دونوں طرف سے ہوگی اور بہت محبت ہوگی جنت کی ہر شہ عالی اور عارفہ ہے جس کو آپ یہاں رہ کر تصور بھی نہیں کر سکتے اچھا بتاتا جنوں کی یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ سے روایت کی یہ حدیث جو ہے یہ اسے حضرت امام احمد بن حمل نے اپنی المسند میں روایت کیا ہے اچھا اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی کی شہرت اس کے بدن میں ستر سال تک جاری رہے گی یا تو ستر سے مراد کئی سال کا عرصہ ہے یا بہت طویل عرصہ ہے یا واقعیتا ستر سال ہے کہ وہ اتنے عرصے تک اس کو محسوس کرے گا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس عرصے میں وہ کسی اور چیز کو محسوس نہیں کر پائے گا تو اس کے بدن میں ستر سال تک یہ جاری رہے گی جس کی وجہ سے ان کو طہارت ضرورت پڑے نہ ہی زوف ہوگا اور نہ ہی قوت میں کمی ہوگی بلکہ ان کی قربت جو ہے وہ بطور لذت اور نعمت کے ہوگی جس میں ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی آفت نہیں ہوگا کوئی دکھ نہیں ہوگا کوئی ڈھیلاپن نہیں ہوگا کوئی قوت میں کمی نہیں ہوگی تو بہرحال کتاب توحید ابن خزیمہ میں حضرت سعید بن جبیر کا یہ قول آتا ہے پھر زاد المعاد میں بھی آتا ہے اسی طرح حضرت ابراہیم نقعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو چاہیں گے وہی ہوگا فرمایا کہ جنتی آدمی جب ایک مرتبہ اہلیہ کو دیکھے گا تو اس سے اس کی خواہش ہوگی پھر دوبارہ دیکھے گا تو اور خواہش پیدا ہوگی تو یہ تمام باتیں اس زمن میں ہی آتی ہیں جو پچھلے درس میں بھی آپ سے ذکر کی گئی تھی کہ قوت جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ ہوگی نہ تھکن ہوگی نہ کسی قسم کا ڈھیلاپن ہوگا بارالہ حضرت ابراہیم نقعی کے اس قول کو مصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا گیا ہے اچھا حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد کی پانچ سو ہوروں سے اور چار ہزار کماریوں اور آٹھ ہزار دنیا کی شادی شدہ عورتوں سے شادی کی جائے گی تو یہ ٹوٹل ہو گئے بارہ ہزار پانچ سو تو یہ عالی مرتبے کے جنتی ہیں ہم تو اومن ادنا درجے کی جنتیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو بعض جنتیوں کا یہ عالم بھی ہوگا کہ ساڑھے بارہ ہزار ان کی ازواج ہوں گی جن میں ہر کیٹیگری کی چیزیں خواتین ہوں گی ان عورتوں میں سے ہر ایک سے وہ جنتی دنیا کی عور کے برابر بغلگیر ہوگا ان دونوں بغلگیر ہونے والوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا نہ مرد بیوی کو نہ بیوی مرد کو اس کے بعد اس سے قربت کرے گا اور وہ دنیا کی تمام عمر کے برابر بھی اپنی قربت کو پورا نہ کرے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ اس کے پاس جائے گا اس طرح اس کے پاس کوئی برتن کھانے پینے وغیرہ کا پیش کیا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں رکھا جائے گا اس سے بھی دنیا کی تمام عمر کے برابر لطس حاصل کرنے میں سیری نہیں ہوگی یعنی وہاں پر جتنا بھی آپ لطف اٹھائیں گے کبھی آپ اس لطف سے بیزار نہیں ہوں گے اور بڑی طویل عرصے تک بھی لطف اندوز ہوتے رہیں گے تو بھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی بارال اس قول کو صفت الجنہ ابن ابی الدنیا کی اس میں حدیث 272 کے تحت نقل کیا گیا ہے اور پھر البعثیون نشور میں بھی یہ روایت آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں